بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے تو جو پاکستان کے خلاف کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہونے والا ہے اور ان کے ازائم ان کے اپنے اینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا موٹ کچھ اور لگتا ہے یعنی کچھ ایڈونچر یا پھر کوئی سرجیکل سٹائک ٹائپ کا ڈراما یا پھر کچھ چھوٹے پہمانے پر کوئی ایکشن کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف کیونکہ اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے کام کیا جائے گا میڈیا کیا کردار ادا اور میڈیا کے اصل حقائق دکھا پا رہا ہے انہی حوالوں سے آج کے پرگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل ریٹائیڈ ایسر صاحب تذزیہ کر رہے ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہم کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب سینئر تذزیہ کر رہے ہیں آپ سینئر صاحب ہی آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کل سب سب سے پہلے ایک فیز ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان کا کیونکہ ایک نئی جماعت حکومت میں آئی ہے اور بڑا ٹاف کمپیٹیشن جو بظاہر کہا جا رہا ہے کہ جو یہ الیکشن بڑے شفاف ہوئے لیکن سیاسی کیاوس ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی تک ہمیں حکومت کی فنکشنل جو پاور ہے وہ نظر نہیں آئی اور اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ ایک ملک کے لیے بھی خطرناک ہے دوسری طرف سے ہمارے پاس ایکسٹرنل تھریڈز تو دو طرح کے تھریڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں آرمی نے تو اپنا کام کیا جو کچھ رد الفساد اور ضرب عزب کے بعد ہوتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں انتی فیرس ہے پھر جس طرح کا آپ نے سوال کیا تو لگتا ہے تو ایسے ہی ہے اور سرٹلی ہم یہاں پر اس لئے تو نہیں بیٹھے نا کہ ہم خدا نہ خاصہ لوگوں کے اندر مایوسی پھیلا دیں میں ایک چیز یہ ضرور آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے پچھلے تین چار دہائیوں کے اندر ایون جو آپ کے ایک ایک کر کے جو سسٹم تھے وہ کرپل ہوتے چلے گئے ادارے ادارے کہہ دیجئے نا اور ادارے جتنے بھی ہیں سسٹم یا ادارے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے اس کے اندر وہ ملٹری رولرز کا بھی کچھ رول تھا لیکن اس سے زیادہ جو آپ کے پولیٹیشنز تھے میرا خیال ہوں انہوں نے بڑا میجر رول یہ پلے کی ہے but in spite of that میں یہ ضرور کہوں کہ آج اگر کوئی بھی ایسا situation now still that system is actually on ground present available اور یہ آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ پاکستان کو ایک تو لے کے چل سکتا ہے لہٰذا یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں very existence کو یا کوئی اس طرح کی کوئی problem ہے ہمیں اس طرح کا ہے یہ چیز تو یہ نہیں ہے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پچھلے چار ساڑھے چار مہینے سے جو آپ بلکہ آل مستہ پانچ مہینے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کے اندر تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح کے لوگوں کی high hopes very high expectations اس حکومت سے تھی وہ ایسا لگتا ہے کہ with every passing day جیسے وہ demonish ہوتی جا رہی ہیں تو this is very discouraging trend میں اس میں یہ کہوں گا جو جو claims تھے اور جو کچھ وعدے تیل دعوے تھے وہ سارے اس طرح لوگوں کی مایوسی نظر آ رہی ہے لوگ جو expect کر رہے تھے وہ نہیں ہو رہا کروش صاحب آپ کس طرح دیکھیں گے جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی عدم استحقام ہیں تو غلط نہ ہوگا کیونکہ آپ کے پاس اگر دیکھیں تو سینٹ کے اندر majority نہیں ہے حکومت کے لیے assembly میں floor کے اوپر بھی اگر آپ بات کریں لور house میں اس میں بھی number بہت close margin میں ہیں تو ابھی اس وقت ایک بڑا narrow situation میں نظاری بوٹل نیک میں فسے نظر آ رہے ہیں حکومت بہت شکریہ ناصم صاحب بنیادی طور پر دو سیاسی جماعتوں نے ملک میں ایک تاثر پیدا کیا ہوا تھا کہ ان کے بغیر اور کوئی سیاسی جماعت ہو نہیں سکتی ان خاندانوں کے علاوہ کوکمران ہو نہیں سکتا تو اس جو ان نے ایک تاثر پیدا کیا ہوا تھا اس تاثر میں ساری قوم مبتلا تھی نئی پارٹی جب سامنے آئی تو اس پارٹی کوئی یقین لوگ نہیں کر رہے تھے اقتدار میں ایون عمران خان کو یقین نہیں تھا کوئی اقتدار میں آئیں گے جب اقتدار ان کے قریب آتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا تو ریلو کٹے جو عمران خان کہتے ہیں وہ ان کے پاس جمع ہو گئے اب وہ ریلو کٹے ایسی ہیں جو پرویز مشرف کے بھی ترجمان ہیں جو نواز شریف کے بھی ترجمان ہیں یو نی پیپلز پارٹی یو نیم ایٹ اور وہ سارے اچھا ان کو تیجربہ نہیں ہے کام کو ان کو پتا نہیں ہے لہٰذا وہ ایک اپنا ان کا اپنا سرکل ہے ویشیز سرکل ہے اس میں ہیں قوم کے معاملے میں ملک کے معاملے میں ریاست کے بارے میں قانون کے بارے میں نہیں پتا اور ان میں سے اکثرت ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو سرماہدار کہتا ہے کوئی جاگردار کہتا ہے ریکارڈ میں جاؤ نہ سرماہدار ہے نہ جاگردار ہے ان نون ان کے سورسز ہیں ایسے لوگوں جب عمران خان کو اچانک ملے ہیں اور اس کو عمران خان کو تیجربہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کس بات میں مہارت رکھتے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ معیشت کیا ہے کیا انفرمیشن کا ان کو پتا ہے کیا ان کو پرابیٹائزیشن کا پتا ہے کیا ان کو فاران آفیس کا پتہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ملک کے لئے نقصان دے ہیں یہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں سسٹم ڈی ریل ہونے سے ملک کو نقصان ہوگا یہی اندرونی تھریٹس اس وقت اگر ہم کہیں دہشتگردی کا اصل سلام میں نے کہا کہ وہ الحمدللہ ہماری فورسز اور ہماری سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے بعد کافی حد تک اس میں کمی آ چکی ہے بلکہ اس کی کمر توڑ دی گئی ہے لیکن یہ جو اندرونی معاملات سیاسی طور پر استحقام کی بات کی جارہی ہے اس سے بھی ملک کو ہی نقصان پہنچے گا میں بریک لوں گا بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بائک ناظرین ایک دفعہ پھر شامدید کہتے ہیں پروگرم خبرگر میں میں ودود صاحب اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اب ہم اس کو اس سینیاریو میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو معاملات ملک کے لئے خطرناک ہیں لیکن ساست بھارتی ازائیں ان کے اپنے اینلیسٹ کہا رہے ہیں ان کے اپنے جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے جس طرح کی بیانات دیئے دیئر اپ تو سم تھی کیونکہ الیکشن میں انہوں نے اپنے آپ کو کور اپ کرنا ہے ان کی کرپشن ہے رافیل تیاروں کی بات کی جائے اور بہت سارے معاملات ہیں ان کی ناظرین ملٹری جو فورس کی جو کمانڈ ہے وہ سب کرپشن میں انوالو ہے اور ان پر سخت انقید ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ ازائم لے کر چل رہے ہیں پاکستان کے خلاف کیونکہ انہوں نے پاکستان کارٹ کھیلنا ہے اس میں پاکستان کو تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس سسٹم کو ایک نکتہ نظر کے اوپر جمع ہو جانا چاہیے حاصل مزید صاحب جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جو بھارت کی صورتحال ہے اس میں بڑا زمین آسمار کا فرق ہے موجودہ حکومت یہ مہمان خانے وغیرہ بلوگ بنا رہی ہے لیکن آپ کو کوئی خاندان کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو فٹ پاک پہ پیدا ہوا ہے فٹ پاک پہ شادی ہو رہی ہے فٹ پاک پہ مر رہا ہے ایسی صورتحال نہیں ہے غربت کی سطح انڈیا کی وہ ہے اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی ہے ہاکس وہاں بھی ہیں انہی کی مرضی سے حکومت چلتی ہے لیکن سیاستانوں کا اس طرح کا گھٹ جوڑے کہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ کرپشن کرو اور وہاں تاثر پھیلاؤ سنفی تاثب بھی پھیلاتا ہے لسانی بھی پھیلتا ہے مذہبی بھی پھیلتا ہے مذہبی تاثب کی بنیاد پر بی جے پی انتخابات جیتنا چاہتی تھی اس کا ردعمل ہوا ہے دو صوبوں میں بی جے پی ہار گئی ہے اب باقی صوبوں میں انتخاب ہونا ہے اس کے لیے اسی شدت پسندی کو اس کو مذہبی شدت پسندی کے والے سے کہ ہندو ریاست بنے گی بھارت ہے ہند حالکہ انیس سو چھہتر میں اور انہوں نے بلکہ بھی بولا ہے ان کے جو ایک حکومت کے ہی نمائندے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو الیکشن جیتا تھا اس میں مسلمانوں کو ان کے مسلکوں میں تقسیم کر کے جیتا تھا اور جب ان کو ڈیوائیڈ کیا کیونکہ جو ان کا اگینسٹ ووٹ آنا تھا اس کو تقسیم کر دیا تھا تو وہ تو گیم کھیل رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس میں آسن بھائی ایک فرق آ گیا انہوں نے پہلے یہ سوچ کے رکھا آر ایس ایس نے جو ایجنڈا ان کو دیا تھا بی جی پی کو آر ایس ایس بسیکلی شدت پسند تنظیم اور مدر پارٹی ہے یہ آگے پولٹیکل ان کا ونگ بن ہے ان کو یہ ایجنڈا دیا تھا کہ ان کو آپ تقسیم کرو سنی شیعہ دیوبندی بریلوی میں یہ ایجنڈا دیا اس پر انہوں نے کام کیا اور کامیاب ہوئے لیکن جو ہی اقتدار میں آئے تو اس آر ایس ایس نے پھر ان کو یونائٹ اس لیے مسلمانوں کو کر لیا کہ کسی ایک فرقوں کو بھی نہیں چھوڑا سب کو زبا کیا سب کو مارا سب کے گھروں کو لوٹا تو اب مسلمان بھی یونائٹ ہو رہے ہیں اور اپوزیشن بھی وہاں پر یونائٹ ہو رہی ہے اس یونائٹ ہونے کی بنیاد پر مودی کو اور بی جی پی کو ووٹ نہیں پڑے اب نیا کام کیا کریں وہاں تو اس کا رییکشن ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہوا بناو اور مسلمانوں کے بارے میں کہو کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں لوگوں کو توجہ اس طرف مبزول چاہیں نہ چاہیں ان میں انڈین ازم اور بھارتی وفاداری تاثر پیدا کریں اور وہ بی جی پی اس کو یونائٹ کر کے اپنے خاتم کی ان کا ایجنڈا جی کرن سب آپ کیسے دیکھتے ہیں سینگن کو خاص طور پر جو ایک متاثب سوچ ہے بھارت کے اندر بھی جو اور انٹرنیشنل ریپورٹس بھی اب اس کے پر آگئی ہیں اور اب وہ سارا جو اپنی اٹینشن ڈائورٹ کرنے کے لئے پاکستان کی طرف کوئی نہ کچھ جا رہا ہے نہ آزائم رکھ رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے سپیشلی چار پانچ مہینے وہ بے انتہا ایمپورٹنٹ ہیں why because اس سے پہلے چاہے ان کے انڈین آرمی چیف ہوں اور جو پرائم نیسٹر ہیں تو بھبانگے دہر یہ کہہ جو کہیں ہم سرجیکل سٹائیک اس سے پہلے بھی کیا تھا سکھایا تھا اور اب ہم اس کو دوبارہ بھی اکلیہ سے کر سکتے ہیں اور ان کو یس انٹرنلی اگر دیکھا جائے انڈیا کے اندر بڑا سیریس ڈیوائیڈ آپ کو اکلیہ سے نظر آئے گا آپ کرتارپور رہداری کی بھی آپ اس کو بھولیے نہیں اور سندوں کے اس کے جو سکھ ہیں ان کے بھی ووٹس کو آپ بلکل آپ فرگیٹ مت کیجئے گا اچھا لائک وائز وہاں پر جتنی بھی منارٹیز ہیں ہندوستان کے اندر وہ جو پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ جو ہندوی شدت پسند ہیں جو کہ بالکل آر ایس ایس کا اور پھر یہ بی جی پی کا حصہ ہیں انہوں نے پورے ہندوستان کو ایک کیلئے ہوسٹیج بنا لیا ہوئے اچھا ایک تو چلو آپ کہہ رہ سکتے ہیں نا کہ مذہبی شدت پسندی ہے انتہا پسندی ہے اس سے ہٹ کے یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے پریکٹیکلی ہندوستان کے اندر جو کہتے ہیں نا خطہ اغربت کی بات کرتے ہیں لوگ اس سے نیچے گئے ہیں اس سے پانچ سالوں کے اندر نیچے گئے ہیں بجائے اس کی اوپر جانے کے لیکن ایک کیس یہ ضرور ہے یہ تو کچھ بھی کر لے آپ نے ڈرون کا ہلکا سا تذکرہ کیا اگر ان کو یہ پتا ہوتا نا کہ پاکستان کے طرف کوئی کسی طرح کی کوئی پرپیرڈ نیس نہیں ہے یا ایسا کوئی سیچوئیشن ہے یہ تو کب کا یہ وینچر کر چکے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں آپ سمپلی سے کہ ان کو ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کوئی کسی طرح کی ایکشن کرنے سے یا ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کو یا انٹرنیشنل باؤنڈر کو کراس کرنے میں ذرا سی چھیر چھار کریں گے وہ چھوٹی نہیں رہ گی وہ جنگ کا پیشنمہ بن سکتی ہے بھرکور اس انداز میں اور دونوں ایسا ہی ہے اور اوورال انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں یہ پچھلے چار پانچ مہینوں کے اندر آپ نے ہندوستان کو ہر فورم کے پر جس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے دی ور نیور ایکسپوز جب بلکل اور اس میں اگر ہم بات کریں جو لیٹسٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے بات کی تھی اور وہ اخوانستان کے تنازو میں پاکستان کو جہاں انہوں نے کہا کہ میں قیادت سے ملنا چاہتا ہوں پاکستان کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کر دیا اخوانستان کے امنامل کے حوالے سے لیکن وہاں پہ انہوں نے مودی کو کہا کہ جو ایک لائبریری بنا کے چند کتابیں جمع کر کے پوری دنیا میں واویلا مچا رہا ہے اتنا پیسہ تو ہم پانچ منٹ میں خرچ کر دیتے ہیں جو انہوں نے اخوانستان میں لگایا تو ایک تانہ مارا گیا تو وہ بھی ایک جسے کہہ سکتے ہیں انڈیا کا کانسپٹ اور ایمیج بلڈنگ کا جو بات کی جا رہی تھی وہ سامنے دھرہ کدھرہ رہا گیا ہم لیتے بریک اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم ایک ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے کرنل صاحب میں گفتگو کو اب تھوڑا سا چینج کروں گا اب یہ تمام صورتحال واضح ہیں میڈیا کیا کر رہے ہیں میڈیا کی انگلنگ کیا ہے کیا سچ دکھا رہے ہیں ہم تو صرف سیاسی ملاکنوں میں فسے میں ہیں پیازول حسن چوہان کے بیان پہ فواد چودری کی بات کر لوں نہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو حکومت کے انڈ پہ کسی طرح جو ان کے مختلف حضراء ہیں کوئی پلٹیکل میچورٹی کوئی ویجن نظر نہیں آتا کوئی ایسی وزڈم نہیں چلے ان میں نہیں میڈیا میں تو نہیں ہونی چاہیے آگے میڈیا کی طرف چلے میڈیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میبی سیکسٹی سیمٹی پرسنٹ آپ کے چینلز کے جو اینکرز ہیں آپ جب ان کے پروگراموں کا جو بائیس دیکھتے ہیں انگلی کا نظر آتی ہے تو آپ مجھے ایسا لگتا ہے جن کی نہیں ہے وہ تو جیل میں نہیں میں ایکچلی ایسا لگتا ہے کہ میں انڈین چینل میں دیکھ رہا ہوں آپ حقیقت بتاؤں آپ سے یہ ہے نیرٹیو اور یہ نیرٹیو ایسا نہیں کہ انہیں اینکرز کا ہے بسکلی اور یہ وہ اینکرز اور میڈیا مالکان کا بسکلی آپ یہ نیکسز ہے یہ نیکسز وہ ہے جو آپ کی میڈیا انڈسٹری کو کھا گیا ہے سپیشلی وہ جو لور ایچلونز آتے ہیں جس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے کا سارا تباہو برباد کیا ان تمام چھوٹے چھوٹے ورکرز کو جو دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار تنخواہ لے رہے تھے اور ان انکرز کو دیکھیں جو اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ ستر اسی نوے لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں آپ صرف اتنا دیکھیں کہ اگر پچیس ہزار تنخواہ ایک ورکر کو دیتے ہیں میں جن کریں وہ کہاں جا کے بیٹھ دی ہے مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ اس میڈیا کے اندر بہت ایک اور چیز دیکھیں یہ سارے لوگ شام کو بٹھاتے ہیں آپ کو کوئی آپ کہیں دالتے لگ جاتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں یہ بڑے سکسیسفل ہیں دونوں ساری پلیٹیکل پارٹیز کو آپس میں لڑانے میں یہی ان کا ایجنڈا ہے اس سے ہٹ کے تو کوئی چیز پاکستان کی بہتری کے لئے کوئی چیز نظر میں آتی میڈیا کا مقصد کچھ اور ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حاصل صاحب بنیادی طور پہ حکومت یہ بھی وہی کر رہی ہے جو پچھلی حکومت کر رہی تھی چاند میڈیا گروپ ہیں وہ ان کو پال رہے تھے اور ساتھ چھوٹے لگڑ بگڑ بھی کھا رہے تھے اب لگڑ بگڑ نہیں کھا رہے وہی میڈیا گروپ پل رہے ہیں انہی کو اشتہار مل رہے ہیں انہی کو پیسے مل رہے ہیں یہ پوری ایک لگتا ہے کہ بیروکریسی میں یا جو ریلو کٹے نایمران خان کے ساتھ ہیں ان کی سب کی میلی بگت ہے پروگرام کرتے ہیں ان کے چینلوں پہ جاتے ہیں انہی کو آپ آج بھی دیکھیں تو چار بڑے میڈیا ہوس ہیں جن کو سب سے زیادہ اشتہار جاتا ہے یہ دکھاوے کا کام ہے لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی انقلاب ہی آ سکتا ہے کیا ان کا میڈیا ہوسے جتنے اربوں روپیہ چودہ پندرہ سترہ ارب بلکہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں دیا گیا چوبیس ارب میاں نواز شریف کی حکومت میں دیا گیا میڈیا کو کہاں گیا کیسے دیا گیا کیوں دیا گیا اس کا کوئی آڈٹ ہوا کوئی جواب نہیں ہے آسم بھائی ایک اشتہار چھپتہ اخبار میں اس کے پیسے چار بار وصول کرتے ہیں ایک بار وصول کرتے ہیں دو سال بعد کہتے ہیں آپ نے نہیں دیا پھر کرتے ہیں ایڈوٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ ملی بھی ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ایڈوٹائزر اپنے آج ایڈوٹائزر کالی ایک مجھے اپنے گھر چورتالیس کروڑ روپیا اس کو نے اپنے گھر پہ بنایا ہے لگایا ہے ایڈوٹائزر میں حالانکہ ایڈوٹائزر کا پندرہ پرسنٹ ہے اور اخبار کے ورکر جو ہے وہ بھوکے مارے ہیں اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ دفتروں کو آگ لگا دی جاتی پورے کا پورا ریکارڈ جال جاتا ہے اور اس میں منسٹری کے لوگ شامل ہیں وہی لوگ شامل ہیں پی ٹی وی کا آج کیا آل ہے پی ٹی وی میں کون لوگ ہیں وہی جو عمران خان کو گالی دیتے تھے اگر وہ ان کو پروڈوسر اٹھائیں تو ہم کہیں گے ہم بتاتے نہیں حکومت کو کہ آپ ہی تو کہتے تھے میں گالی دو وہی لوگ ہیں وہی کام ہیں بدلہ ہے تو یہ بدلہ ہے کہ مہنگائی بدل گئی ہے روپے کی قیمت قدر نیچی گئی ہے وہ امریکنز اور یورپی جو ایجنڈا ہے ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے ہوب تھی اللہ کرے وہ کامیاب ہو لیکن ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے میں آپ سے کمنٹس لوں گا میرے خیال ہوں بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور بلکل میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے طور پر یہ تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ نے اپنے فنانسز کو کنٹرول کر لیے لیکن اب میرے خیال ہے امران خان کو زیادہ توجہ دینے کی انٹرنل سیچویشن کے اوپر مہنگائی کے اوپر اور بلکل بے روک اور اسی پولیس کو قابو کرنے کی ہے جب تک یہ نہیں کریں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کر سکے آخری بات میں کہنا چاہوں گا عثمان بزدار کو آپ نے لگایا ہے چیف مینسٹر پنجاب میں حالہ کیابل سنیے تو سینا یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی نہیں ہے کہ آپ نے دو سال کسی کو ٹریننگ دینی ہے اور وہ بھی ڈیلیور کرنا شکریہ ہنگی بہت بہت شکریہ ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لیکن ملین نیازی صاحب کا شیر وہی آ جاتا ہے کچھ شیر دے لوگ بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے دوسروں پہ ہم صرف بیانات دیتے رہیں گے چور ڈاکو لٹے رہے یا پھر فنگر پوائنٹنگ ہوتی رہے گی اپنے گریبان میں جب تک ہم دھانکے اپنے سے ابتدا نہیں کریں گے میرے خیال سے معاملات جھونکے تو رہیں گے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت اللہ نگے پان